السلام علیکم آپ میں خوشکی کی گائے تو دیکھی ہوگی آج آپ کو سمندری گائے کا تعریف بھی کروائیں گے زیرے آپ پائے جانے والے قویل جسہ جانداروں میں یہ سب سے زیرہ سستو الوجود واقع ہوئی ہے جیسا کہ اس کی ظاہری شباہ سے بھی واضح ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا سا آلو اپنے پروں کے بل بوتے پر تیارتا پھر رہا ہو ابتدان اس کو ستنہ سو اکتالیس عیسوی میں یورپ کے لوگوں نے علاسکہ اور روس کے درمیانی سمندر میں دریافت کیا اس کی نبائی تیس فٹ اور وزن آٹھ سے دس میٹر ٹرم تک ہوتا ہے اپنے حجم کے ساتھ یہ وحیل مچھلی کے مقابلے کا جاندار ہے اس کے جسم کے تناسب سے اس کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے جو اسے عجیب الخلقت بناتا ہے اس کے دل کا وزن سولہ کلو گرام جبکہ اس کا میردہ چھ فٹ لمبا اور پانچ فٹ چوڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا دن کا زیادہ تر حصہ کھانے پینے میں ہی گزرتا ہے اور یہ سہرے دن میں محض چار سے پانچ منٹ سانس لینے میں صرف کرتی ہے علاسکہ میں اس کی کھال اور گوشت کے حصول کے لیے اس کا بے دریغ شکار کیے جانے کے باعث اس کی نسل مادومی کے خطرے سے دوچار ہو گئی تھی بعد ازا اس کے شکار پر پوندی آئیت کر دی گئی سمندری گائے کا گوشت بہت سوداج ہوتا ہے اور چربی والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر سمندری گائے کی چربی مرہم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اب سمندری گائے کو خطرے سے دوچار نوکی نسل کرا دیا گیا ہے اور ان کے شکار کرنا ممرور کرا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی سمندری گائے انسانی سرگریموں کا شکار ہیں وہ جار اور کانٹے نگل لیتی ہیں جو آہستہ آہستہ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں ان کی صحت کو بہت بڑا نقصان سمندری پانیوں کی آلودگی ڈیموں کی تعمیر سے ہوا ہے دشمنوں کے زیادہ وزن کی وجہ سے سمندری گائیں سمندروں میں بہت کم رہ گئی ہیں انہیں شیروں کی شارک کیمیان سے خطرہ ہے بلغمی طبیعت اور سست روی کے باوجود وہ اب بھی کسی خاص موت سے بچنے کا انتظام کرتی ہیں لہذا سمندری گائیوں کا اصل دشمن انسان ہے آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے لیکن جہازوں کے چلانے والوں کے نیچے جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جاتی ہے لہذا بہت سارے ممالک سمندری گائیں کو بچانے کے لئے پروگرام تیار کر رہے ہیں سمندری گائیں درمیانی پانی میں رہنا پسند کرتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ گرائی دو سے تین میٹر ہے ہر روز سمندری گائیں اپنے وزن کا بیس فیصد کھاتی ہیں لہذا انہیں خاص طور پر ایسی جگہوں پر پالا جاتا ہے جہاں ضرورت سے زیادہ پودوں نے پانی کا مایار خراب کیا ہے وہ بنیادی طور پر صبح یا شام کھانا کھاتی ہیں اور دن کے وقت جب وہ آرام کرتی ہیں تو دوپ میں باسکی کے لئے ساحل پر جاتی ہیں مجموعی طور پر سمندری گائیں کی تین اقسام ہیں افریقی، امیزون اور امریکی افریقی سمندری گائیں جیسا کہ تمام افریقی باشندے اپنی رشتہ داروں سے قدری گہرے ہوتے ہیں وہ گرم، استواقی دریاؤں اور مغربی افریقی ساحل پر رہتی ہیں امیزون مانیٹی صرف تازہ پانی میں رہتی ہے لہذا اس کی جلد ہموار اور جہاں تکے بہت مرائم ہوتی ہے اور سینے پر اور پیٹ پر کچھ معاملات میں سفید یا گلابی رنگ ہوتا ہے امریکی سمندری گائیں بہر اقوائق اوکیانوس کے ساحل کو تچی دیتی ہیں وہ خاص طور پر بہیرہ کیربین کو پسند کرتی ہیں وہ نمک اور تازہ پانی دونوں میں تیر سکتی ہیں یہ امریکی سمندری گائیں ہیں جو سب سے بڑی ہوتی ہیں سمندری گائیں دیکھنا بہت دلچسپ ہے ان کی دم کڑوی کی طرح ہے جو وحیل مچھلی کی طرح ہوتی ہے پیچھے سے باریک ہوتی ہے اور پنجوں والے ان کی اگلی ٹانگیں پنکھوں سے ملتی ہیں وہ ان کو نہایت مہانے سے استعمال کرتی ہیں نیچے سے چل سکتی ہیں کھرت سکتی ہیں موہ میں کھانا پکڑ سکتی ہیں ان کا بچہ دقریباً ایک سال تک پیدا ہوتا ہے پیڈائش کے وقت اس کا وزن تیس کلو گرام ہوتا ہے اور اس کی لمبائی ایک میٹر سے قدر زیادہ ہوتی ہے وہ تقریباً دو سال لگ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے وہ اسے کھانے کے لئے اپنی معمول کی جگہیں دکھاتی ہیں تب ماریٹی بڑے ہو کر آزاد ہو جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا رشتہ زندگی بعد ناقابل تسخیر اور برقرار رہتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سمدری گائے سے مطالق جو کہ بہت دلچسپ ہے دیکھنے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہاں ایک اور ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے